اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹ تو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوگے تو ہم آئے ہیں دوبارہ بزنس ٹیٹکس کے ساتھ آئیکوم پار ٹو جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا چیپٹر نمبر دری پھر آپ کو بتا دیں اس میں پہلا ہم نے جب کوسٹن یہ تھے وہ کیا تھے ہم گروپ ڈیٹا کے مین کے آپ کو تھیانا طریقہ ہم نے گھر کے دکھائیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور کل ہی ہم نے کیا کیا تھا گروپ ڈیٹا کا مین کے فارمولے سٹارٹ کیا جس میں سے ہم نے آپ کو ایک ڈریکٹ میتھڈ کروا دیا تھا آج ہم آپ کو انڈریکٹ میتھڈ سے وہ کوسٹن کروائیں گے اور بتائیں گے کس کان سے کیسے سیم آ رہا ہے دیکھیں کوسٹن یہی ہے سیم یہ دیکھیں لکھا ہے میرے پاس ہی یہی مارکس دیکھیں وہ دیا ہے ایکس جو ایسے کل نکالا ہے اگر تو کسی سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سٹیپ کیسے کیا ہے تو وہ ان سے پوچھ سکتا ہے کومنٹس کر کے ٹھیک ہے آپ کو بقاعدہ اس کو آپ سمجھایا جائے گا بہت ایزی وے بہت ہی اسانتری کے سمجھا رہے ہیں اس میں کوئی آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا کئی پوائنٹ ایسا ہی نہیں ہوگا یہ اگر چھوڑے بچے کو بھی آپ سمجھا رہے ہیں تو اس کو بھی سمجھا جائے گا یہ لیکچر دیکھیں تو کیا ہے کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں انڈریکٹ میثر سے انڈریکٹ میثر کا پہلے آپ کو میں فارمولا بتا دوں کہ انڈریکٹ میثر کا فارمولا کے آپ چاہئے تھا آپ لوگون کو یہ دیکھیں ایکس پار اے پلس سمیشن ایف دی سمیشن ایف ٹھیک ہے اے وہی ویلی جو کے فارس کی جاتی ہے ٹھیک ہے اے وہی ویلی جو کے فارس کی جاتی ہے جو آپ کو ایکس دیو guten یعنی یہ جو آپ کو ایکس کی ویلی دیو ہے اس میں سے آپ نے کبھی فرض کر رہی نہیں کوششی کی جاتی ہے جہاں چھوٹی دی جائے اس کے بعد ہے دیکھیں ایف بھی آپ کو پاس پڑھا ہویا ایف کا ٹوٹل کیا تھا جو وہی سوال کروا رہے ہیں ایف کا ٹوٹل آپ کے پاس کیا تھا سیمیٹی تھا اب مجھے چاہیے دی دیکھیں ایف تو میرے پاس ہے دیکھیں میرے پاس دی نہیں ہے اب دیکھیں دی کیسے نکالنا تو وہ آپ دیکھیں در آپ کو دی کیسے نکال کے ہم بتاتے ہیں بہت ہی ایزی رہے ہیں یہاں پر آپ میں لکھنا ہے دی سیمیٹی فارمولا جیسے نکالتے ہیں ایکس مائنس اے دی کو نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے لیکن اے کوئی بھی ویلی ہم کیا کر رہے ہیں اس میں فرض کر لیں میں نے یہاں پر کہہ لے لیا ہے فائف ہے اب کیا ہوگا ہے ایکس کی کیا ویلی ہے جتنی بھی ہے وہ بار بار جو ہے وہ کیا ہوگی مائنس ہوگی فائف سے یہ جی فائف کو فائف میں سے آپ نے مائنس کیا تو آپ کے پاس کیا آگیا زیرو پندرہ میں سے پانچ نکالے ٹین آگیا پچیس میں سے پانچ نکالے بیس آگیا پینتریس میں سے پانچ نکالے تیس آگیا پنتاریس میں سے پانچ نکالے تو آپ کے پاس کیا آگیا چاریس آگیا پچپن سے پانچ نکالے تو پچاس اور پینتریس میں سے پانچ تو ساٹ ٹھیک ہے مجھے چاہیے ایف ڈ دیکھیں میرے پاس تو اب ڈ آگیا ہے اب فامولی کے مطابق مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے FD FD کیا سیمپل سی بات ہے میرے پاس FD ہے ان دونوں کو میں نے کیا کر دینا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے یعنی پانچ کو آپ ملٹیپلائی کریں گے زیرو سے دو زیرو ہی آئے گا دس کو بڑا سے کریں گے تو ایک سو بیس آئے گا اس کے دیان رکھنا ہے کیونکہ اکسر سٹورن کیا کرتے ہیں مستیک کرتے ہیں کہ وہ X کی ویلے سے ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جلدی جلدی تو جس کے ویسے ان کا آنسان نہیں آتا وہ اس کے اندر کھپتے رہتے ہیں تو یہ دیان رکھیں کہ آپ نے F کو D کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے یا F کو آپ نے D کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے بعد 15 کو آپ نے 20 سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس 300 آگیا اس کے بعد 25 کو 30 سے کیا تو 750 آگیا 8 کو آپ نے 40 سے کیا تو 320 آگیا 3 کو 50 سے کیا تو 150 اور دو کو سارسے کیا تو کیا آگے ایک سو بیس ٹھیک ہے اب ان سب کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹوٹل کرنا ٹوٹل کرناکے تو میرے پاس آئے گا ایک ہزار ساسو ساٹھ دیکھیں one seven six zero کیا آگے ہیں one seven six zero اب جب آپ کو پاس ساری چیزیں آگے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے سمپلی آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے فاملے میں پٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے پٹ کرنا ہے یہ جی ہے کی ویلی میں نے کیا فرص کی تھی 5 اور میرے پاس D کا ٹوٹل کیا ہے 1, 7, 6, 0 اور F کا ٹوٹل کیا ہے میرے پاس 70 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے کیا کرنا ہے calculate کر لیتے ہیں بہت ایسی امید ہے کہ آپ کو calculate استعمال کرنا آتی ہی ہوگا اب یہ میرے اتنا صاحب نہیں ہے امید ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ لے جی اس کو divide کیا ہے 70 کے ساتھ یہ لے جی آپ پاس آگیا اشاری کے بعد کوشش کریں کہ دو ارکھ ملے لیں ٹھیک ہے یہ آگیا اس میں میں نے 5 پلکس کیا یہ جی یہ نیچے کرنا ہے میں نے ساتھ کتھی کچھ جگہ نہیں ہیتی یہ جی تیرس اشاریہ 1, 4 آپ دیکھیں پہلے میں نے آپ کو direct method سے کروایا تھا تو اب بھی اس کا یہ answer تھا internet method سے کروایا تھا تب بھی اس کا یہ answer ہے اب آپ دیکھنا ہے اس کا مطلب ہے دو answer آپ کے confirm ہو گئے ہیں کیونکہ اگر آپ کو mean دیا جارہا اوہ تینوں method سے نگاہنا وہ بھی ایک سوال سے تو تینوں کے ہمیشہ ایک پر ہوں گے اگر ایک پر نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہیں جگہ پہ آپ نے غلطی کی ہے جس کے ویسے آپ کا answer صحیح نہیں آرہا اب یہ اچھی طرح سے دیکھنے سارے question اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے تو وہ مجھے پوچھ سکتا ہے اب اسی کا میں آپ کو جو ہے تیسا method کراؤں گا جسے ہم کہتے ہیں step deviation یا coordinate method اس کا بھی یہی answer آئے گا ٹھیک ہے اس کا بھی یہی answer آئے گا تو شروع کرتے ہیں اس کو بھی تو اب ہم کون سے start کرنے والے ہیں پہلے فامولہ بتا دیتے ہیں step deviation ٹھیک ہے یا coordinate method جاتا ہے اسے step deviation method کے نام سے آتا ہے اس کا فامولہ دیکھنے کیا سیمپل ہے وہی چیزے ہیں نکالنے کا طریقہ وہی ہے summation f u summation f multiply by h یہاں آپ c لگا لیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میرے پاس f تو موجود ہے لیکن میرے پاس u موجود نہیں ہے اب یہ کیسے point کرنا ہے یہی چیز آپ کو بتانی ہے چلے آجیں start کرتے ہیں یوں نکالنے کا فامولہ جیسے آپ نے ungroup data میں کیا تھا same ویسے یہ دیکھیں x minus a صرف اس میں ایک چیز یہ جو ہوتی ہے اس کے نیچے کہ آتا ہے interval ٹھیک ہے اب ایک ہی جگہ میں نے پھر فارس کر لیا چھوٹی ارقموں سے آپ start کر لے 5 لے لیے یہ لازمی نہیں میں نے 5 لیے آپ اس میں سے کوئی بھی values لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں تک پینسل تک آپ کی اس میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ condition نہیں ہے کہ آپ نے پانچ ہی نہیں دیا ٹھیک ہے interval اب کہاں سے پچھلے گا یہاں سے x کی value سے اب دیکھیں ان سب کے دمیان کتنے کا interval آرہا ہے ان سب کے دمیان interval آرہا ہے کتنا 10 کا ٹھیک ہے 10 کا آگیا اب دیکھیں کیا rule ہے کہ x کی value پہلے کیا ہوگی minus ہوگی 5 سے پی جو آنسر آئے اس پر آپ میں 10 پہ divide کرنے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہوگی آپ سب سے پہلے باری باری کریں کہ 5 میں سے 5 کو minus 0 آگیا اس کو 10 پہ divide کیا تو 0 آجے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے 25 کو minus کرنا 5 سے 20 آجے گا اس کو آپ divide کریں اسی طرح باری باری آپ نے اس کو نکال لینا بڑا easy ہے دیکھ لیں 0 1 ٹھیک ہے 2 3 4 5 6 پچپند میں سے 5 کو minus کیا جو answer آئے اس کو 10 پہ divide کرنا بہت easy ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس سب کو مجھے چاہیے مجھے ف چاہیے یہ اب مجھے چاہیے ف آپ کے پاس ف اور u بھی آگیا آپ نے ان طرح کو ملٹی پلائے کرنا ہے 5 ملٹی پلائے ہوگا 0 سے 0 آئے 12 کو 1 سے 12 آجائے گا اس کے بعد 15 کو 2 سے کریں گے تو آپ کے پاس 30 آجائے گا اس باتیس تین کو پانچ سے کریں گے پندرہ اور لاسٹ میں دو کو کریں گے چھے سے تو آپ کے پاس آجائے گا 12 یہ چوہ ہوگیا در اس کو دوبارہ آپ کو ڈکھے دکھا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیونکہ کو کرتے نا بورڈ میں اس رہا ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو کریں گے تو وہ easy ہو جائے ٹھیک ہے چتر بتیس پندرہ بار ٹھیک ہے اب میرے پاس F آگیا اب مجھے کرنا اس کا total کرنا سمیشن F یو کا گیا total کے بعد دیکھیں آپ اسے calculate بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر پتہ ہی ہوگا اس استعمال کرنے یہ easy way سمیشن پارٹ 1 میٹی سے آپ کا میٹ سبتا رہے تو 176 آگیا اب مجھے simply کیا کرنا ہے مجھے اس کو put کرنا ہے اس فارمولے میں یہ ہے جی اے میرے پاس کیا پانچ تھا F u کا total میرے پاس 176 ہے f کا total کیا میرے پاس 70 ہے اور h جو میرے میرے ایک دفعہ چیزیں کیسے نکانے چیزیں کیسے فارمولے پوٹ کرنے یہ دیکھیں میں پانچ اٹھ کیا میرے پاس آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ تینوں میتھڑ کیسے کرنے کل آپ کو بتایا تھا ڈریکٹ میتھڑ کا آج آپ کو بتایا تھا انڈریکٹ میتھڑ کا اور سٹیپ ڈیویشن میتھڑ کا یہ سارے آپ کو بتا دیئے آپ جب بھی ایک ہی کوسٹن سے تینوں کو ایک ہی میتھڑ سے کریں گے تو ایک سوال کو جب آپ بختی میتھڑ سے کریں گے تو آپ کانس ایک ایک پوچھ رہے جاتا ہے بہت اگزائم پوچھ رہا جاتا ہے اس کو کمپیئر کرے ریزر سے تو اسی طرح سے کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سوال تو کنفرم ہے کہ آپ کو اگزائم میں آنا کی جائیں گے تو ہماری اس ویڈیو کے ساتھ میں شرط ہے کہ بنے رہے مطبع جو لیکچر آئیں اس کو آپ دیکھتے رہے تو یہ کنفرم گرانٹی ہے کہ آپ امتیان سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ نیچے وہ گینڈی بنی ہے اس کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں شیئر کریں تاکہ جو چیز آپ میں سیکھ ہے وہ بھی سیکھیں کیونکہ تعلیم جو ہے پھینانا ایک صدقہ جاری ہے تو آپ اس میں ضرور رسائر ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے